مبارک ہو محمد بن سلمان سعودی عرب میں پاکستانیوں کے بھی سنہرے دن شروع ہو گئے راہیل شریف اور جنرل بیلال نے پاکستان کی سلامتی کا جو مشن اپنے سر لیا تھا اس میں پہلی کامیابی کی دھومیں مچ گئے شاہ سلمان کا ایک اور خواب پورا ہو گیا امت کے ایک ہونے کا وقت آ چکا ہے شاہ سلمان کا خان کو گلے لگانے اور مو چومنے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا اور خاص طور پر اسرائیل امریکہ اور بھارت میں آکھ لگا دی نیتنیہو محمد بن سلمان کو فون پر فون کرنے لگا امران خان نے سعودی عرب پاکستان سے متعلق تمام تر وسوسوں کا دم توڑ دیا عرب اسلامی دنیا سے اہل مغرب کے لیے خطناہ ترین فیصلہ سامنے آ گیا ایران سعودی عرب نے ایک ہو کر دشمن کا مو توڑنے کا فیصلہ کر لیا امریکہ کی ڈبل ڈپلومیسی نکاب ہو گئے ترک صدر نے بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوئے امت کی نمائندگی کا ویڈا اٹھا لیا حالات ایسے بدلے کے دنیا دیکھتی رہ گئے ولی اہد کے ویژن 2030 میں اس قدر بڑے فیصلے ہوں گے کسی کو اندازہ تک نہ تھا آئندہ ماہ اسلامات میں 57 اسلامی ممالک کی بیٹھے کی خبریں بھی محصول ہونے لگیں امران خان کا ایسا کھڑا کے برسوں سے جاری جنگیں بھی بند ہو گئے ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ امران خان کے ساتھ دورہ سعودی عرب میں کونسی اہم شخصیات موجود ہیں اور اب اسرائیل کے حوالے سے کونسا اہم ترین فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے آلہ اہددہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کے نتیجے کی بات کرنا قبل اس وقت ہوگا خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی پالسی پلاننگ کے سربراہ زائد کریملی نے کہا کہ مذاکرات کا مخصط خطے میں کشیدگی کم کرتا ہے جس کے لیے سعودی عرب کو زمانت چاہیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے رپورٹس میڈیا پر آئی تھی تاہم پہلی مرتبہ سعودی عرب کے آلہ اہددہ نے اس کی ترتیق کی ہے زائد کریملی نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے حالیہ مذاکرات کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے راستے تناز کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے لیکن کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے متعلق اندازہ کرنا قبل اس وقت ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پیشفت کے بنیاد مصد کا دستاویزات پر ہوگی نہ کہ کسی قسم کے دعویوں پر رپورٹ کے مطابق انہوں نے مذاکرات میں زیر بحث آنے والے معاملات بتانے سے گریس کیا خطے کی اہدداروں و ذرائع نے بتایا کہ مذاکرات میں یمن اور 2015 میں ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوئے چوہری معاہدے پر توجہ دی گئی جس کی سعودی عرب نے مخالفت کی قبل اسی ایراک کے صدر نے کہا کہ بقتات نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ایک سے زیادہ دور کی میز پانی کی سعودی عرب کے اہددار زائد کریملی نے کہا کہ ولی اہد محمد بن سلمان کی جانب سے واضح پالیسی دی گئی ہے جنہوں نے گزرستامہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمیں ایران کے منفی رویے پر تحفظات ہیں لیکن ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے روائیتی حریف ایران سے مفاہمانہ رویہ اپناتے ہوئے کہا تھا کہ تہران سے اچھے تعلقات کے خواہ ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران ہم سائے ملک ہے اور ہم سب ایران کے ساتھ اچھے اور خصوصی تعلقات کے خواہ ہیں محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے حالات اب تر نہ ہوں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران آگے بڑھے خطے اور دنیا کو استحکام کی طرف لے جائے انہوں نے کہا کہ ریاض خطے اور عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر تہران کے منفی رویہ کا حل دھوننے کے لیے کام کر رہا تھا بعد میں ایران نے سعوید عرب کے لہجے میں تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے امید ہے کہ دونوں ممالک امن کے حصول کے لیے اکتھے کام کر سکتے ہیں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تعمیری نظریات اور مقالمے پر مقنی نکتہ نظر کے ساتھ ایران اور سعوید عرب اختلافات پر قابو پا کر امن استحقام اور علاقہ ترقی کے حصول کے لیے باہمی روابط اور تابن کے ایک نئے باب میں داخل ہو سکتے ہیں دوستو حالی میں پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جوید پاچوہ سرکاری دورے پر سعوید عرب پہنچے جہاں ان کا استقبال نئے پاکستانی سفیر جنرل بلال نے کیا دوستو امران کان کے دورے سے کچھ روز قبل کمر باچوہ کمہاں پر جانا انتہائی تشویز کا باعث تھا اور اس پر دوستو اس ملاقات کا دورانیاں بہت اہم بتایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امران کان کے دورے سے قبل یہ دورہ ولی حید کے ساتھ بہت چارے معاملات پر بات کرنے کے حوالے سے اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا دورانیاں کیوں اہم ہے کیا ستاون اسلامی مالک سربرحان بھی اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں اس میں کون سے دفاعی معاشی اور شفارتی فیصلے ہونے جا رہے ہیں نیتنیاہو نے خوفیہ طور پر ایک بار پھر سعودی عرب کا دورہ کیوں کیا یورپ نے امران کان کے دورے سے متعلق کیا کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں آج کے ویڈیو کے لیے نئے پاکستان انٹرناشنل نے اسی اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا دوستو بجریعظم امران کان تین وزر سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق وزر اعظم امران کان آلہ سطح وفد کے حمرہ تین وزر سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے خاتونے وال بشرا بی بی وزر اعظم امران کان کے حمرہ ہیں گورنر سندھ، گورنر کے پی، وزر خارجہ، وزر داخلہ بھی ساتھ ہیں اس کے علاوہ سینیٹر فیصل جاوید اور سوائی وزر خوراک پنجاب علیم کان بھی وزر اعظم کے حمرہ ہیں دورے کا دران وزر اعظم امران کان اہم سعودی شخصیات سے ملاقاتیں کرنے کے ساتھ وفد کے حمرہ روزہ رسول پر حاضری اور عمرے کی سعادت حاصل کریں گے دوسری جانب، معاملے خصوصی شہباز گل نے وزر اعظم کے دورے سعودی عرب کے حوالے سے بتایا کہ وزر اعظم جتہ پہنچ چکے ہیں ان کی مصروفیات میں سعودی بلیہ حد سے ملاقات سمیت مفاہمت کی یا داستوں پر دستخط اور وفود کی ملاقاتیں شامل ہیں شہباز گل نے کہا کہ وزر اعظم کل روزہ رسول پر حاضری دیں گے اور انشاءاللہ اتوار کے دن عمرہ کریں گے خیال لے کہ وزر اعظم دورے سعودی عرب سعودی بلیہ حد محمد بن سلمان کی دعوت پر کر رہے ہیں روہ ماں کے آخاص میں سعودی بلیہ حد محمد بن سلمان نے وزر اعظم امران خان کو فون کر کے دورے سعودی عرب کی دعوت دیتی جس پر امران خان نے سعودی بلیہ حد کی دعوت قبول کر لی ٹیلی فونک گفتگو کے داران وزر اعظم امران خان نے بلیہ حد کی جانب سے اعلان کیے گئے گرین سعودی اقدام کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے دس بلین سویٹ سونامی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ ایکو سسٹم کو بحال کرنے اور محلیات کی تبدیلی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا دوستو سعودی عرب کے بلیہ حد محمد بن سلمان نے روائیتی حریف احران سے مفاہمانہ رویہ اپناتے ہوئے کہا تھا خبر جنسی اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق سعودی بلیہ حد محمد بن سلمان نے ایک ٹیوی انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران ہم سایہ ملک ہے اور ہم سب ایران کے ساتھ اچھے اور خصوصی تعلقات کے خواہ ہیں حال ہی میں پاک فونس کے سربراہ جنرل کمر باجوہ سرکاری دورے پر سعودی ریپورٹ سے جہاں ان کا استقبال نئے پاکستانی صفیر جنرل بلان نے کیا تھا عمران خان کے دورے سے کچھ روز قبل کمر باجوہ کا وہاں پر چانہ انتہائی تشویز کا باعث تھا اور اسی پر ماہرین کی جانب سے بہت سی کیا سرائیاں بھی کی جارہی تھی لیکن اب عمران خان کے دورے سعودی ریپورٹ سے یہ کیا سرائیاں ختم ہو گئی ہیں ابتدائی طور پر کمر باجوہ نے وہاں پر سعودی ریپورٹ کی سیول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں جس میں پاکستان اور سفجرب کے درمیان دو طرفہ امور دفاعی معاشی اور صفاتی لحاظ سے معاملات کے اوپر بات چیت کی گئی ہے ناظرین مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی